کہ آئندہ کبھی نہیں جب کوئی بچی اپنے سکول کی طرف جائے گی تو اسے سرک پہ کوئی چھیڑے گا آئندہ کبھی نہیں جب کوئی عورت بزار میں جائے گی تو اس کی طرف کوئی گندی نظروں سے دیکھے گا آئندہ کبھی نہیں جب کوئی خاتون اپنے بچے کے لیے کوئی چیز کھانے کو لیلی جائے گی تو کوئی اس کا ڈبٹا کھینچے گا آئندہ کبھی نہیں اگر کوئی خاتون باڑی میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے چیشے کو کھٹ پٹا کے کوئی نازیبہ بات کرے گا آئندہ کبھی نہیں کوئی بھی خاتون کیا اس نے پینا ہوا ہے اسے بتایا نہیں جائے گا کیا اس نے کرنا ہے اسے بتایا نہیں جائے گا کہاں اس نے چلنا ہے اسے بتایا نہیں جائے گا کدھر اس نے جانا ہے اسے بتایا نہیں جائے گا ہم نے یہ بہت برداشت کیا ہمارے پاکستان میں ایک پروگریسف سوچ جو ہے جو اگزسٹ کرتی ہے اس کو ہم لوگوں نے گروہ کروانا ہے وہ پروگریسیو سوچ جو کہ ہمارے آئیڈیلز ہمارے فاؤنڈرز کی آئیڈیلز ہماری جو پرنٹ دیوشپ ہے اس کی آئیڈیلز کے ساتھ سنگ کرتی ہے اس کی گروہ جو ہے وہ ہمساروں کی زمداری بنتی ہے نیور اگن کی یہ وق اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم لوگ فروز پر روڈ سے چلے جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا پاکستانی چاک تو وق بنتی ہے چار منٹ یا پانچ منٹ کی اس بزار کے اندر بہت لوگ موجود تھے دکانی کھلی تھی لوگ چیزیں لے رہے تھے اور جب پولیس پہنچ رہی تھی موقع پر تو ہمیں بتایا جا رہا تھا تو اسی اتھے جانے جیتے تھے وقعہ ہو رہے ہیں تو اسی اتھے جانے جیتے تھے عورت روکیر لے ہیں سوال ہماری سوسائیٹی پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ شاپ کیپرز وہ کسٹمرز وہ لوگ جو اس چار اور پانچ منٹ کی وق کے فاصلے میں تھے وہ اس عورت کو بچانے کیوں نہیں گئے اگر دو سو لوگ اس عورت کے خلاف کھڑے ہو گئے تو چھے سو لوگ اس کی حمایت میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے یہ ایک کلیکٹیو پویسچن ہے ہماری سوسائیٹی کی کانشیسنس میں یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ذمہ دار ذمہ داری جو حفاظت کی ہے وہ یقیناً پولیس والوں کی ہے ہم نے یوری فارم پہ دی ہے ہم لوگ حفاظت کریں گے لیکن کیا موشری کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا سوسائیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں گے کسی عورت کو چھیڑا جا رہا ہے تو اسے روکے نہ وہ خاتون بیس پینٹ کے برداشت کرتی رہی لوگوں کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے بزار کے اندر دکانیں کھلیں تھیں لوگ چیزیں خرید رہتے جا رہتے اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کر رہتے تو کسی نے اس کی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی یہ سوال ہے اور اس لیے ایک ہاتھ ضروری تھی بہت بہت شکریہ آج سے پاکستان میں نیور اگین کا نعرہ ہو جے گا آج سے پاکستان میں کسی بھی بچی کو اس طرح کی سیچویشن سامنا ہم نہیں کرنے دیں گے آج سے پاکستان میں ومن حرسمنٹ ریلیجیس اوفینس کی قولز جن کو پہلے ہی بہت زیادہ سیریس میں لیا جاتا تھا ان کا ریسپونس ٹائم بھی گرہ گا اور ہماری سوسائٹی کے ہر ایک انڈویجول سے ریپریسٹ ہے کہ پولیس کے شانہ بشانہ آکے کھڑے ہوں ایسی حرکتوں کو روکیں اگر آپ کو نظر آئے کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے تو ہمیں بتائیں کھڑے ہوں یہ چیز آج سے پاکستان میں نہیں ہوگی بہت شکریہ اب ہم آئی بھی ساپ دعوت دیکھیں یہ بہت شکریہ